دوستو آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز مومن ملک جی کی طرف سے اور حیدر بھائی کی طرف سے اور ایپی سنگ کی طرف سے اور راج وردن پرمار جی کی طرف سے تمام دوستوں کو آج بڑی ایکسکلوزیو میں جانکاری دینے جا رہا ہوں بڑی انفرمیشن دینے جا رہا ہوں ایک طرف سے تو مومن ملک جی نے جو ہے وہ گھیرہ تنگ کیا ہو ایک طرف سے جو ہے غلام حیدر بھائی نے گھیرہ تنگ کیا ہو ایک طرف سے راج وردن پرمار جی نے اور دوسرے دوستوں نے وہ گھیرا تنگ کیا اب سیما جو ہے ایک جال میں پھستی جا رہی ہے اور بہت جلد سیما کے اوپر پابندی لگنے والی اس کے یوٹیوب چینل بند ہونے والا ہے اور اس پر تمام طرح چیزوں پر ایکٹیوٹیز پر پابندی لگنے والی ہے بہت بڑی خوش خبری آنے والی ہے دوستو دوستو ایک چیز میں آپ اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور دکھاتا جاروں آپ کو یاد ہوگا ابھی چند دن پہلے ایک آنٹی سیما کے گھر گئی تھی جس نے وہاں جا کر جو ہے اپنا چینل پروموٹ کروایا بلکہ میں تو اس کو جادوگر نہیں کہتا ہوں اور اس کا ایک اور ایکسکلوزیو انٹرویو آیا ایک ویڈیو آئی ہے اس کی جس میں وہ مزید سیما کی حوصلہ افضائی کر رہی ہے عزت کر رہی ہے تو میں اس آنٹی کو یہی کرنا چاہوں گا آنٹی جی آپ نے دیکھا ہے سیما کو چار سال پہلے طلاق ہوئی تھی آپ نے دیکھا ہے سیما جو ہے وہ وہاں سے جب بھاگی ہے تو کیا کچھ لے کر بھاگی ہے آپ کو پتا ہے سیما باپ اور ماں دونوں بن کے پال رہی تھی بچوں کو آپ کو پتا ہے ہندوستان میں بچوں کا فیوچر زیادہ اچھا ہے جس عورت کو 80 90 ہزار روپے ملتے تھے پاکستان میں ان کا اس سے فیوچر نہیں بنا تو وہ کیا اتنی دور بچوں کو لے کر گئی ہے ان لیگل طور پر کہ یہ وہاں بچوں کا فیوچر بنے گا یہاں پہ یہ خود ناچتی گاتی تھی اس کو ناچنے گانے کی آزادی نہیں تھی تو کیا وہاں پہ جا کے جو بچوں کو نچاتی ہے کیا اس سے فیوچر ملے گا آنٹی جی جس گھر میں یہ گئی ہے خود پڑی دکھی نہیں ہے اس گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو یہ اس گھر میں ان کا فیوچر ہوگا آنٹی جی آپ کو شرم آنی چاہیی تھی اس سنی بات کہنے سے پہلے دوستو آنٹی نے پھر دوبارہ سے ایک دفعہ وہ سیما کی ہوف سلافزائی کی ہے اور حیدر بھائی کو جو لتھار نے کی کوشش کی ہے اور یہ کہتی ہے میں نے منتروں کا کوج پہنا ہوا ہے تو میری ڈھاریک بھگوان جی سے رابطہ ہے ڈھاریکٹ میری اپروچ ہے بھگوان جی سے تو میں تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں آنٹی اگر تمہاری بھگوان جی کیسا ڈھاریکٹ اپروچ ہے تو میں نے اتنا بڑا کوج پہن رکھتا ہے بولٹ پروف جیکٹ تمہیں پہن رکھی ہے تجھ پہ گولی بھی اثر نہیں کرتی کہہ رہی تھی مجھے گولی بھی اثر نہیں کرتی تو پھر آنٹی تمہیں تو سہیما کے پاس نہیں جانا چاہیے ایک طرح تو تم کہہ رہی تھی میں تو وہاں گئی تھی کچھ آشرم کے اندر کچھ مندر کے اندر جو ہے وہ زیارت کے لیے گئی تھی میں تو وہاں پہ درشن کے لیے گئی تھی اور ایک طرف تم کہتی ہے سپیشلی میں وہاں سے سیما کے گھر ملنے کے لیے آئی دیکھنے آئی کہ سیما کس حال میں رہ رہی ہے بچے کیسے رہ رہے ہیں بچے سکول جاتے ہیں اچھا تھوڑی سی دیر میں آنٹی نے سارا کچھ پتا کر لیا طلاق بھی ہو گئی ہے وہاں پہ تنگ ہو کر رہتی تھی وہ بھی پتا کر لیا سارا کچھ تھوڑی دیر میں آنٹی نے بتا کر لیا دوستو آنٹی جی کا ایک ایکسکلوزیو انٹرویو ویڈیو ہے جس میں آنٹی جی کی پونگی بجائی ہم نے تھوڑی سی آپ یہ دیکھئے گا جس میں آنٹی جو ہے وہ اپنی طرف سے زیادہ سے زیادہ بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے سیما کی تعریفوں کے پل باندھ رہی ہے اور دعائیں دے رہی جس طرح یہی سب کچھ ہے دوستو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے یہ آپ ویڈیو دے رہی ہے کہ کچھ لوگ جو ویڈیو پہ غلط کمنٹس کر رہے ہیں جب سے میں سیما مینا سچن سے مل کر آئی ہوں تو اس بارے میں کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں نے اچھے کمنٹس کیے ہیں سرانہ کیے ہیں تو کچھ لوگوں نے غلط کمنٹس بھی کیے ہیں تو اب مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا غلط کمنٹس کا کیونکہ جیسے بلڈ پروف کورٹ ہوتا ہے تو کوئی گولی کا اثر نہیں ہوتا ایسے ہم تو دیوی کبچ پڑتے ہیں تو کسی کے گندے شبد کسی کی بددوان کا ہم پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اور جتنی بھی ہندو کچھ مہلہ ہیں جو پاکستانی یوٹیوپرز کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کچھ غلط شبد بولے ہیں تو اور تو ان عورتوں سے میرا کوئی مطلب نہیں کیونکہ ان کا تو خود کا جمیر مر چکا ہے ہمیں کسی غلط شبدوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا جس طرح سے بلڈ پروف جو کوٹ ہوتا ہے گولی نہیں چھوپا تھی اسی طرح ہم نے بہت سال پہلی دیوی کبچ پہنا ہوا ہے تو جن مہلہوں نے جو بھی لوگوں نے جن مہلہوں کوئی ہوئے ہیں جنہوں نے بھی میری لئے گلت شبد بولے اور کسی بھی پرکار سے بولے ہوں وہ گلت شبد انہیں مہلہوں کو لگیں گے وہ مہلہیں ہیں اپنے آپ کو گھرد میں ڈال رہے ہیں مجھے کوئی بدعہ کوئی گلت شبد چھو نہیں سکتے کیونکہ میں نے تو اپنا مطلب رندہون درشن کرنے گئی تھی تو تو رگوپورا میرے پاپا کی بھوہا کا گاؤں ہیں میں ان کا چلو بھوہا کے گاؤں بھی گھوم لیتی ہوں تو وہیں پر سیما سچن مینا تھے میں ان کا چلو ان کو بھی دیکھ لیتی ہوں بچے کیسے کیا ہے تو جیسے گاؤں میں کوئی اتیتی جاتا ہے گاؤں میں کیا کہیں بھی کوئی اتیتی جاتا ہے یا کوئی بجرگ ہو خریسین مینا لے تیرے پیر چھویں بچوں کو دوائی کاؤں نے پیر بھی دوائے جیسے تو جب ہمارے یہاںdar کوئی پیر چھو ہوتا ہے تو آشرباد دیتے ہیں گاؤں دوائی تھی کہ اس کی بچوں کو کوئی اس سے الگ نہیں کری اس میں میں نے کوئی غلط نہیں کر купے کیونکہ میں اوکے کہنا کو ہی سبورٹ کرتی ہوں اور اب وہ ہندو دھرم میں آگئی ہے ہندو بن چکی ہے اور بچوں کو بھی اچھی سنسکار دی رہی ہے اور کچھ سمیں پہلے وہاں سندرکان کا بھی پارٹ ہوا تھا تو کہتے ہیں جہاں سندرکان کا پارٹ ہوتا ہے تو وہ حنمان جی وہاں ایک بار ضرور آتے ہیں تو اس کا مطلب حنمان جی بھی آئے ہوں گے ایک بار حنمان بابا ضرور آتے ہیں تو اس طرح سے وہ جگہ تو ایک طرح سے بلکل ایک تم سے اور بھی زیادہ مطلب یہ ہے کہ کیا کہنا چاہیے مطلب وہ جگہ کو ہم پھر غلط نہیں کہہ سکتی جہاں سندرکان کا پارٹ ہو گیا جہاں حنمان بابا آ چکی اگر وہاں ہم چلے گئے ہم نے کہا چلو دیکھتے ہیں کیسے اسی ماں بچی بھگرہ کیسے ہیں تو سب لوگوں نے بہت آو بھگت کیا سممان دیا اور پیڑ دبائی تو جب ہمارے یہاں بھارت میں کوئی پیڑ دباتا ہے پیڑ چھوٹا ہے تو آشربات اپنے آپ اندر سے نکلتا ہے تو ہم نے بھی آشربات دیا کہ بھی خوش رہو آپ کی بچیاں آپ کو ملیں گے تو اس میں ہم نے کوئی غلط نہیں کیا اور ماتھرا ہم درشن کرنے کے برندہ ان درشن کی تو ہم نوہجیل بھی ہم نے حنمان بابا کی درشن کی پہنی رگپرا بھی ہم نے اس لیمین کا چلو کی درشن رگپرا میں بھی مندر ہے شب جی کا تو ہم نے کہا چلو بھگوان کے درشن بھی ہو جائیں گے اور سیما سچن میرائن لوگوں کو دیکھتے ہیں کیسے ہیں بچوں کو دیکھا تو سب لوگ ٹھیک تھے ہم نے بہت مان سممان دیا کوئی ہم پرموشن کی لیے نہیں گئے تھے کہ وہاں پرموشن کرانا ہے وہ تو ہم نے کچھ پمپلیٹ بنوائے تھے ابھی میرے کو آٹھ تاریک کو سندرکان کا پارٹ کروانا ہے تو میں کچھ پمپلیٹ لے گی کہ جگہ جگہ ان کو لیمینیٹے چپکا دوں گی کوئی ہم پرموشن کی پرپس سے نہیں گئے تھے اور سوچنے والے اپنی غلط جس کی اچھی سوچ اچھا سوچیں گے جس کی غلطیں وہ غلط سوچتے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم تو گھر کا کام کاج کرتی ہوں بھگوان کی بھکتی کرتی ہوں کبھی کبھی من ہوتا ہے ورنڈاون میرا ننہی حالے اور مطرہ میرے بڑی بھائی رہتے ہیں تو کبھی من ہوتا ہے سال چھ مہینے میں کہ چلو ورنڈاون بانکے بہاری جی کے درشن کرلو تو چھ مہینے میں کبھی سال میں اس طرح سے ایک چکڑ لگ جاتا ہے آپ کی بارم نے کہا چلو پاس میں رگوپرا میں بھی دیکھ لیتے ہیں سیما سچن کیسے ہیں بچی کیسے ہیں تو ہم چلے گئے تھے تو ہمارا تو کوئی جمیر نہیں مارا اور ہم تو ستی دھرم کی رہا پر چلتے ہیں اور کسی کی بدویں گالیاں ہمیں چھو نہیں سکتی ہم تو بھگوان کی بھکتی کرتے ہیں اور جس نے بھی میرے کمنٹ باکس میں یا کسی بھی چینل پر میرے لئے غلط شبد بولے میرے لئے غلط شبدوں کا پریوکیاں وہ شبد ان کے ان لوگوں کو واپس کرتی ہوں میں سب کے کمنٹ باکس میں جا جا کے جواب نہیں دوں گی اور میں تو بچپن سے ستی دھرم کی رہا پر چلتی ہوں بھگوان میرے ساتھ ہیں اور ہمیں دیوی کبچ ہم نے پینا ہوا ہے کسی بات تو گالیوں کا ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو بہت لوگ جو ہندو محلائیں سیما کے لئے گالیاں بکر ہیں اُلٹا سیدھا بکر ہیں ارے وہ کون ہوتی ہیں کہنے والی اور ہیدر کا پکش لے گئے ہیں گولام بھیا کا پکش لے گنا گولام بھیا کون لگتے ہیں ان کی چلو پکش بھی لینا ہے لو لیکن ہمارے لئے گلت مت بولو